اسلام علیکم شکیل رپورٹر میں خوش آمدید آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ روف ٹوف فارمنگ کیسے ہوتی ہے ایگری کرچر میں آپ کس طرح سے کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں اور کیا کیا چیزیں اس میں آپ پیدا کر سکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کے لیے اور اپنے کاروبار کے لیے سبزیاں ہوگا سکتے ہیں تو آئیے ہم آپ کو اس مفید معلومات دکھاتے ہیں اسلام علیکم اس وقت بارہ ایک کے درمیان ہے لیکن موسم اتنا اچھا ہے کہ اس وقت آپ کو بتا سکتے ہیں کہ روف ٹوف گارڈنگ ہوتی کیا ہے اس میں مختلف قسم کی یہاں ہم نے فروٹ اور ویجیٹیبلز کے لگائے ہوئے ہیں پودے اور اس میں کئی قسم کی جو آپ کو سبزیاں وغیرہ ملیں گی جو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں لیمن کے پلانٹس بھی لگے ہوئے ہیں اس میں ٹوبیٹو بھی ہے بندگو بھی ہے آگے آپ آئیں تو اس طرف یہ روف ٹوف پر آج تک کسی نے نہیں لگایا تھا یہ تھری چارہ کہلاتا ہے جو جانوروں کے لیے سمجھ لیں کہ کٹا کٹ ثابت ہوتا ہے اور جس میں تمام پروٹینز ہیں اور یہ تقریباً سمجھ لیں کہ سات ماہ کا پودا یہ ٹوئنٹی فیٹ ہائٹ پر جائے گا روف ٹوف پر ہی گارنٹی اس کے علاوہ کچھ پودے ایسے ہیں کہ جو موسم کی جو سرد جو تھپڑے لگ رہے ہیں جس کی وجہ سے مرجہ گئے ہیں لیکن یہ ریموول کی پوزیشن پر آ چکے ہیں یہاں اس روف ٹوف پر کم از کم سولہ سے اٹھارہ قسم کی جو ہے مرچوں کے پودے لگے میں جس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جب آپ یہ جو یہ مرچ کلاتی ہے امریکن ایف ون کلاتی ہے ایف ون ہے اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا میٹھا ہوتا ہے لیکن تیز بھی بہت ہوتی ہے اچھا اس طرف آپ دیکھیں کہ یہ الگ ورائٹی ہے اس کا سائز آپ دیکھیں سردیوں کے بعد یہ جیسے ہی موسم بہتر ہوگا اس کا سائز تقریباً تین ہی چور بڑھ جائے گا اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ جیلے پینو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیلے پینو کلاتی ہے امریکن جیلے پینو یہ پیزہ ہوتا ہے اس میں ڈالی جاتی ہے پیزہ میں استعمال ہوگا ہے جی جی اچھا اب آ گیا ہے یہاں دیکھیں پالک بھی لگی ہوئی ہے یہ پالک ہے میری جو پالک ہے یہ کڑوی نہیں ہے کیونکہ یہ تمام کی تمام جو ہے وہ اورگینک خواد استعمال کی گئی ہے اورگینک خواد سے یہ پلادہ خالص ہوئی ہے جی خالص ہوئی اور اس پالک میں کڑوات نہیں ہے جی بلکل آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے تھوڑا سا موٹیویشن چاہیے یہ آپ پپیتے کا درخ دیکھیں یہ سیکنڈ کلچ اب ایک مہینے کے بعد دینا شروع کرے گا اس کا پپیتے کا سائز تقریب سمجھنے کے ایک سے ڈیڑھ فٹ ہوتا ہے اور یہ روف ٹاپ پر ہے اس کا سٹم آپ دیکھیں کس سائز کا ہے اس کے علاوہ یہ پپیتے کا دیکھیں کراچی میں تین فلور کے بعد آپ کو فریش شیئر ملتی ہے اور دنیا بھر میں یہ کونسپٹ آباتے جا رہا ہے یہ بینگر ہے اس وقت اور یہ دیکھیں ایک چھوٹے سے پودے میں آپ کو کتنے بینگر مل رہے ہیں اور اس وقت کتنے مہینے میں پروڈکشن ہو جائے گی اس کی یہ پروڈکشن آگیا ہے ویسے تو یہ ساڑھے تین میں لے لیتا ہے لیکن ڈیڑھ مہینے میں میرے پاس کچھ ایسی ٹکنیکس ہیں کہ ڈیڑھ مہینے میں اس نے فلوٹنگ دیتی ہے یہ دیکھیں شملہ مرچ ہے چھوٹے سے پودے میں یہ سمجھ لیں کہ ایک فٹ کا پودا ہوا ہے اس میں یہ شملہ مرچ آنا شروع ہو گئی ہے اور یہ دو فٹ پر جائے گا تو صحیح معنی میں اس کی سائز بڑھ جائے گا وہ پیچھے دیکھیں آپ یہ اس کی شائننگ دیکھیں اس پر کوئی بھی پانی وغیرہ کچھ نہیں دیا گیا ہے لیکن کیا آپ کی سائل جو ہے وہ مینٹین ہوگی سب سے مشکل کام ہے روف ٹاپر یا کیاریو میں کہ آپ کی سائل جانب وہ مینٹین رکھیں آ گیا ہے یہ دیکھیں چمیلی وغیرہ یہ بھی لگا ہوا ہے یہ نیم کا ہے اس کی بڑی افاظیت ہے یہ جانوروں کو بھی دیا جاتا ہے اور اس سے اس کا پیس نکال کر آپ جو ہے وہ سپری کر سکتے ہیں کہ سائیڈ یا کیلے وغیرہ وہ متاثر نہ ہو یہ دیکھیں جی یہ جب ہم بچپن میں کھایا کرتے ہیں جنگل جلیبی گوھ سی ہوتی تیڑی سی جنگل جلیبی یہ درخت تو بہت اوپر جاتا ہے لیکن اس کو میں نے اوپر سے کٹنگ کر کے بوشی بنا دیا ہے اب یہ 6 ماہ کے بعد یہ فروٹنگ پر آ جائے گا اب نیچے آپ دیکھیں کہ یہ یہ ہے تو منٹ یعنی پودینہ ہے لیکن یہ بیچ جو ہے وہ برما کا ہے برما کا ہے پودینہ کے لائے گا جی جی برمیس پودینہ لیکن اس کا ذائقہ الگ ہے ذائقہ زبردست ہے تھنڈا زیادہ ہے یہ دیکھیں کہ لتاسیر اس کی دوسرا یہ دیکھیں بلو بیری کے ہیں بلو بیری کے ہیں یہ پودے جی اس وقت سردیاں جو ڈیسمبر کا میڈ چل رہا ہے تو سردیاں جو ہے اپنا اس کو ہٹ کر رہی ہیں یہ دیکھیں یہ جلسہوں جو آتا ہے نا کہ اس کی دو ریزن تھے یا تو آپ کا سوائل سیٹ نہیں ہے یا پھر ویدر ہٹ کر رہا ہے ان کو تو سوائل عالمدلہ صحیح ہے اس کا پی ایچ پی ایچ آپ کا نیوٹرل ہونا چاہیے خات کا یا سوائل کا اچھا اس طرح آپ دیکھیں یہ سرسوں کے لگے میں پودے سرسوں کے ہے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اتنی اوچھے جاتے ہیں دو اڈھائی فٹ پر اس پر یلو قسم کے جو ہے وہ پھول لگتے ہیں اس کے بعد بیج نکلتے ہیں اور وہاں سے بھی ایک سرک ہوتی ہے سرسوں یہ مرچی کا پودا یہ میرا فیولیٹ ترین ہے کہ اس پر ایک کلچ تقریباً دو کلو کے قریب جب مرچی آتی ہے دو کلو مرچی لگتے ہیں اور یہ دیکھیں ابھی بھی لگی بھی ہے اس پر مرچ یہ جو درخت ہے تقریباً ساڑھے پانچ مہینے کے اس کی ایج ہے یہ اگر اس کو منٹین کریں تو یہ دو سال پہ جاتا ہے دو سال تک فروٹنگ کرتا ہے یہاں پالک اور سرسوں مغیرہ لگی بھی ہے یہ جو میلی ویرائیٹی تھی بینگن کی یہ گھرمیوں کا ویرائیٹی تھی اب یہ سوک چکا ہے لیکن یہ دورمنسی پر یہ سوکا ہے مرا نہیں ہے یہ دوبارہ پروڈکشن دے گا کیونکہ یہ دورمنسی پیریٹ پر چلا گیا ہے یہ وہی تھری چاہ رہا ہے جس پر یہ جو پھلیاں لگتی ہیں یہ پھلیاں مرگیوں کے لیے اور چکور یا برڈز اور جانوروں کے لیے آئیڈیال ہیں پھلیاں کے لیے پھلیاں جو فیت ثابت ہوتی ہیں بالکل پیٹھ ساف ہوتا ہے ان کی پروٹین وغیرہ پوری ہو جاتی ہیں تو یہ اس لحاظ سے بھی یہ فارمنگ کی گئی ہے یہ سوانجنا جو مورنگا آلی فیرا کہ elaتا ہے یہ اوریجنل مورنگا آلی فیرا ہے آلی فیرا اس کا افادیت ہے اس کا افادیت ہے کہ انسانی تین سو بیماریوں کا الاج کرتا ہے اس کا علاج کرتا ہے اور اس اسی فارمن میں بھی کارا بنا کر آپ پی سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ کہ اس کو ڈرائے فارمن میں ل Dragon اور آپ اس کو اس کو استعمال کرسکتے ہیں اس طرف یہ دیکھیں یہاں منی پلانٹ لگا ہوا ہے یہ ایلو ویرا ہے ایلو ویرا تو تو میرے پاس بہت ہے یہ دیکھیں یہاں یہ نکلتا ہے اس میں بیج نکلتا ہے جی وہ مدہ پلانٹ کلائے گا آپ کا اب اس طرف یہ دیکھیں یہاں سیڈلنگ ٹریلز میں میں ڈالتا جاتا ہوں کمی بیشی ہو جاتی ہے بہتوں کی تو یہاں سے میں سوچ کروا دیتا ہوں یہ لیمن گراس لگی ہوئی ہے یہ لیمن گراس ہے اب اس کو شفٹ کروں گا تو اس کی جو گروت بڑھے گی لیمن گراس جو بہت اچھی ہوتی ہے انسانی صحت کے لیے یہ دیکھیں یہ جو آلیو ہے وہ لگا ہوا ہے اس کے اندر دیکھیں اس کے اندر بیج نکلیں گے یہ اس کے اندر کلتے ہیں ایلو ویرا کے جی وہ مدہ پلانٹ کلائے گا اب یہ دیکھیں یہ وہ فروٹ ہے جو پاکستان میں سب سے مہنگا بکتا ہے اور دنیا بھر میں اس کا ٹیسٹ بڑا وہ ہے یہ ڈیگن فروٹ کلاتا ہے ابھی کیا ہوتا ہے یہ جو یہ بنا نا آگے جا کر یہ کٹ لگ کر ایک اور جو اپنا شاکھ نکلے گی وہ وہاں سے کٹنگ کر کے اس کو ری گرو کیا جاتا ہے اور یہ جو ہے تقریبا سمجھ لیں کہ اس کو پانچ مہینے کا یہ پودا ہے یہ دسمے مہینے پر یہ اس کے سمجھ لیں یہ سو قسم کی نیوٹرن حساب کی بوڈی کو ملتے ہیں یہ ریڈ کلر کا فروٹ ہوتا ہے اور اندر سے وائٹ ہوتا ہے اور یہ پیالا نمہ ہوتا ہے اس کو سنٹر سے کٹ کا اس کے بعد سپون سے ہی اس کو کھاتے ہیں اوپر سے اس کا جو شیل رہ جاتا ہے باقی اندر سے کھا لے آؤ جیسے انڈے کا جو آپ توڑ دیتے ہیں مارکیٹ میں اس کی کیا ویلیو ہے مارکیٹ میں اس وقت جو ہے اپنا اگر آپ ایک فروٹ کا پیس لیں گے نا ایک دانہ تو یہ تقریبا آپ کو بارہ سو روپے کا پڑے گا اور یہ تقریبا پونے دو سال میں یہ فروٹنگ پہا جاتا ہے اس وقت سات مہینے کا ہے اب یہ دیکھیں یہ جو میری وہ ہے اپنا شملا مرچ یہ دیکھیں تھوڑا سا یہ ڈرائے ویزن نے ہٹ کیا ہے یہ گرین ٹرنڈ ریڈ ہوگی اور ریڈ سب سے مہنگی ہوتی ہے یہ مارکیٹ میں نہیں ملتی ہے یہ آپ کو ہائپر مارکیٹ میں بڑی بڑی مارکیٹ سے ہماری وہاں ملیں گے آپ کو اب اس طرف آجائیں یہ شریفہ شریفہ یہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے ویسے کہتے ہیں کہ اس کو گراؤنڈ لیول پہ ہوجائے جاتا ہے لیکن اس کی بھی ٹیکنیک ہے کہ اگر آپ اس کو بیس انچ کے بڑے پاڈ پر رکھتے ہیں تو اس پر جو اپنا آپ اس کو بانسائی کر دیں یہ ایک سال کے بعد جو یہ اس کی وہ دے گا جی جی کیونکہ کٹنگ کریں گے تو اس کی برانچ بڑھیں گی جتنی آپ کیرنگ جو سب سے بڑی کہ آپ کی جو سوائل بہت زیادہ نم نہ ہونا چاہی اور اس کا پی ایچ لیول جو مینٹین ہونا چاہی کہ تقریباً ساڑھے چھ ساتھ پی ایچ ہونا چاہی ہے یعنی سوائل کا جو پاور آف ہائیڈوجن کہلاتا ہے پی ایچ جی تو یہ ساڑھے چھے بائے میکسیمم پونے ساتھ ہونا چاہی ہے تب یہ اس کی گروتھ اچھی ہوگی اب آپ یہ دیکھیں اس میں ایلو ویرا میں یہ بیج نکلائیں اس سے آپ کا مدر پلانٹ جو تیار ہوتا ہے یہ اس کی کیر ہوتی ہے اب یہ دیکھیں اس کے پتوں کی ٹھکنس کتنی ہے اور اس کا جیل دیکھیں آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں جیل اس کا اور اس کی بڑی افادیت ہے کہ آپ اس کو سکن پر ڈائریکٹ اپلائے کریں رات کو سوتے ہوئے اور صبح اس کو واش کر لیں دوسری بات یہ کہ اس کا جیل آپ لیکوٹ فارم میں آپ پی بھی سکتے ہیں آپ کی جو ہے وہ بلڈ کولیسٹرول سیٹ کرے گا آپ جی جی پیور جیل اس میں نکلتا ہے اس طرف آجائیں یہ منٹ کے ہیں یعنی جو کھائے نہیں جاتا لیکن جانوروں کو دیا جاتا ہے یہ اصل میں جب جانوروں کا حازمہ خراب ہونا تو یہ دینا چاہیے یہ اس میں کیونکہ چھوٹی جو ہے شیلو جگہ ہے اس کو نکال کر ٹرانسمنٹ کریں گے تو یہ اس کی ری گرو شروع ہو جائے گا پپیتے کے یہاں مختلف قسم کے وہ پیچھے پام جو ہے وہ لگایا ہوا ہے اور یہ چھوٹا سا ہی کیریہ بنایا ہے جس کو میں نے ری سیٹ کرنا ہے تاکہ خوبصورتی آجائے کچھ بہلے مگرہ لگائی بھی ہیں یہ جو آپ نے اگریکلچر کا تھرٹپ دیکھا ہے روف ٹاپ کا اس پر آپ کو اگر رہنوائی کی ضرورت ہے آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے تو ٹریننگ تھوڑی سی ٹپک ہل ہے لیکن ایک دفعہ آپ اس ٹریننگ پروسس سے گزر جائیں گے تو آپ وہ کام کر سکیں گے جو آپ کبھی نہیں کر سکیں تو جو نیچے دیئے گئے نمبر ہے اس پر آپ ریسٹریشن آپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا ٹریننگ سیشن ہوگا جیسے جیسے آپ کی ٹریننگ بڑھتی جائے گی ویسے ویسے آپ کا ایکسپیرینس بھی گین ہوگا اور آپ کو لائف ٹریکٹیکل یہاں دکھائیں گے کس طرح بیچ سے پودا ہو گئے جاتا ہے یا کون کون سی کنڈیشنز میں کس قسم کے بیچ ہوتے ہیں جو لگا کر آپ اپنے گھر کی چھت پر یا چھوٹی سی سپیس میں بھی کس طرح آپ گرو کر سکتے ہیں پودے جی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اگری کرچر روف فارمنگ کی جاتی ہے کس طرح سے آپ کاربار کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اسی لحاظ سے آپ دیکھتے رہے ہیں آپ شکیل رپورٹر آپ کو اس سے بہترین ویڈیوز ہم آپ کے لئے لا رہے ہیں اللہ حافظ